ازاں کا جواب دے کر درود شریف پڑھ کے دعا جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس لئے ازاں کا جواب دینا ہے اور درود شریف پڑھ کے دعا جو ازاں کی ہوتی ہے دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے یعنی دیکھو آپ اللہ ہر چیز رکھا نماز بھی رکھا ہے تو ہمارے گناہ معاف کرنے کے دعا کر رہے ہیں بھی تو گناہ معاف ہو رہے ہیں ہر چیز ہے لیکن سب کے پیچھے عدب ہے اور عدب ہی اس سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے تو میں بزرگان دین کی بات عرض کر رہا تھا کہ انہوں جو زبان سے بولتے ہیں وہی ہو جاتا اولیاء اللہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں اب انہوں جو بولتی ہے جیسا ہے اس کا حال ویسی ہو جاتا تو ایسے کئی واقعات آپ کا اولیاء اللہ کی زندگی میں ملتے ہیں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج کل کی تہذیب بے عدبوں کی تہذیب ہو گئی ہے یہ ساری بے عدبی کی بنیاد پر آج کل کے جھگڑے کچھ بھی نہیں ہے کوئی لڑی جھگڑا کس سے بھی کچھ بھی نہیں ہے جھگڑا صرف عدب کا ہے عدب نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد بول رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو بغیر عدب کے نہ کوئی عبادت کاماتی ہے نہ علم کاماتا ہے عدب ہی سے کاماتا ہے ذری سری ذری بے عدبی میں انسان کی نیا عبادت ضائع ہو جاتی ہے اور اس کا علم بھی رائے گاں چلے جاتا ہے اس لئے عدب پہلا خرینہ ہے محبت کے خرینوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہلِ سنو جماعت میں پیدا کیا ہے اس کا شکر ہے احسان ہے اور اہلِ سنو جماعتی عدب والی ہے اسی بنیاد پہ سارے لوگاں جو ہے اہلِ سنت سے جھکڑا کرتے ہیں ہم ہر چیز کا عدب کرتے ہیں سرکار کے مہیں مبارک بھی ہے تو بڑے عدب و احترام سے ہم اس کو دیکھتے ہیں لوگوں کو اعتراض ہے یہ اقل کی بات ہے کہ سرکار کے مہیں مبارک ہے تو نصیبے کی بات ہے ہم اس کا عدب نہیں کریں گے تو پھر کس کا عدب کریں گے عقل سے سنچو اور ہم کھڑے رہے کے سلام بھی اس لئے عدب سے کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ماحول میں خود دیکھ لیجئے جیسے ہمیں جج کی مثال دیا کہ اس کے عہدے کے مطابق اس کا عدب کیا جا رہا ہے تو بڑے عہدوں کا جب عدب کیا جا سکتا ہے تو پھر انبیاء کا پھر انبیاء کے امام کا کتہ عدب کرنا چاہے یہ ساری باتیں اقل بھی تسلیم کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ جو ہے نا قرآن و حدیث کی غلط تشریعات کر کے ہمارے کو بھٹکا رہے ہیں دور کر رہے ہیں تو میرا معروضہ آپ حضرات سے یہ ہے کہ بھائی ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ ان سے دور رہنے کا بے عدب سے دور رہنا چاہیے تمجھے بے عدب کے خریب نے جانا چاہیے بے عدب بے نصیب بے عدب بے نصیب اس لئے عدب والوں کی محفل میں بیٹھیں کہ ان سے علم حاصل کریں عدب حاصل کریں اخلاق حاصل کریں اور اپنی زندگوں کو بہتر بنائیں اگر عدب ہوتا ہے تو جنت بھی ملتی ہے بغیر عمل کے اگر کوئی عدب کر لیں گا اگر کسی بزرگ کا عدب کر لیں گا آپ وہ حدیثیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو جنت اس لئے مل جائیں گی کہ وہ بزرگوں کا عدب کرتے ہیں لیکن معلوم تو ہو نا ہم کو عدب کیا چیز ہے آج کل عدب میں بھی بیعت بھی کر رہے ہیں ازر تو بھو رہے ہیں عدب بھو رہے ہیں پھر بیعت بھی بھی کر رہے ہیں لیکن نیا نکل گیا ہے دور میں عدب میں بھی بیعت بھی کر رہے ہیں بیعت بھی بھی عدب نہیں ہے اب عدب بیعت بھی ہے یہ چیزیں ہیں بیٹھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا خود بھی نیک بننا ہے دوسرے کو بھی نیک بنانا ہے خود بھی سنی بنانا ہے دوسروں کو بھی سنی بنانا ہے اور اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اسی طرح کیا جاتی ہیں انشاءاللہ آئندہ اعتبار کو چونکہ حضرت شاقل اسلام امام سنت عارب اللہ حضرت حافظ انوار اللہ فاروخی بانی جامعی نظامیہ رضی اللہ تعالی عنو کے عرص ہے آپ یہ عرص چرہا ہے آج تو ستائی تاریخ ہے شاید اکم جمادی اولا کو عرص ہوگا جامعی نظامیہ میں اور ہر سال حضرت بانی جامعی کے عرص کے موقع پر ہم جو ہے یہ جلسہ منقض کرتے ہیں تو آئندہ اعتبار کو مرکزی جلسے تعلیمات بانی جامعی نظامیہ رحمت اللہ علیہ منقض ہوگا آپ دیگر دوست احباب کو بھی متعلق فرمائیں اور آپ بھی تشریف لائیں انشاءاللہ میں اب جو بات شروع کیا تھا کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا میں بانی جامعی نظامیہ نے اس کے متعلق کیا لکھا ہے انشاءاللہ میں وہ آپ کو بتاؤں حضرت نے اس کا جواب دیا ہے کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا شرک فل عبادہ نہیں ہو سکتا ہے بڑھ کے کھڑے رہ کے سلام پڑھنا حدیثوں سے ثابت کے پندرہ حدیث انہائے ہیں کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھا جا سکتا ہے اور جائز ہے اور اس کو جو ہے نا حرام یا جو ہے شرک سمجھنا یہ سب فضولیات کی باتیں ہیں بیکار باتیں ہیں حضرت نے اس کو کئی ایسے عقیدے کو جو ہے حضرت نے اپنی کتابوں میں درس فرمایا ہے اس وقت سے ہم ان کی تعلیمات کو پیش کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ حیدر آباد میں اہل سنت الجماعت کے اخیدوں کا جو تحافظ کیا ہے وہ حضرت شیخ الاسلام بانی جام نظامیہ رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اب اور بات ہے کوئی ان کے مدر سے پڑھ کے کچھ کا کچھ بور رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے لیکن بانی جام نظامیہ تو کٹر سنی ہے اور انہوں نے سنیت کو پھیل آیا اور جام نظامیہ کو بھی میں نے کئی مرتبہ ہزار مرتبہ میں نے ان کی کتاب سے کٹیشن پیش کر کے بتایا کہ انہوں نے جام نظامیہ کو صرف اہل سنتجامات کے اخید کی تحافظ اور اس کے پرشار کے لئے خائم کیا ہے اگر اس کا میسیوز کر رہے ہیں تو میسیوز کرنے والے ذمہ دار ہیں انہوں اللہ کو جواب دیں گے لیکن حضرت کے تعلیمات تو یہی ہے کہ سرکار دو عالم کی تعظیم کی جائے کھڑے لے کے سلام پڑھا جائے یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر جائے سرکار کو علم غیب والا سمجھا جائے اور سرکار پر جان دینا اپنا عقیدہ اور ایمان سمجھنا چاہیے یہ ساری باتیں حضرت نے لکھ دیا ہیں کتابوں میں ان کی مختلف کتابیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہی رہتا ہوں انشاءاللہ آئندہ اس مارے میں گفتگو ہوگی آپ وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک گیارہ بجے تشریف لاجی لیجئے انشاءاللہ آئندہ جلسے فیضانے بانی جام نظامیہ رحمت اللہ علیہ مخرر ہوگا کھڑے ہو جائیے صلاة و سلام